بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جاتا ہے پھانے میں بھی اس کے ساتھ کاکڑ سنگی ہے کاکڑ سنگی اس طرح کی ہو گئی یہ ذرا کافی لمبی تھی میں نے اس کے ٹکڑے کر لیا ہیں کیونکہ میرے جو ہیں کٹوری میں نہیں آ رہی تھی تو اس لیے یہ طرح کی گول ہوتی ہے تو اس کے جب آپ ٹکڑے کر لیں گے اس سے بھی اسانی سے ٹوپ جاتی ہے تو یہ اپنے کاکڑ سنگی لے لینی ہے اس کے ساتھ شہد کا آپ نے استعمال کرنا ہے شہد آپ کا خالص ہونا بہت ضروری ہے جو کہ میرا ہر وقت ہر ویڈیو میں یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا خالص شہد ہوگا تو آپ کی دوہ بہت اچھی اندار تیار ہو جائے گی خالص شہد آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ چیزوں کا استعمال آپ نے کتنے کتنے کونٹیٹی میں کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شہد جو ہے آپ نے چھ سو گرام لے لینا ہے کیونکہ چھ سو گرام جب شہد لیں گے تو یہ بہت اچھا موجود بن جائے گا کاکڑ سنگی جو ہے آپ نے پچاس گرام لینی ہے کشتے شیری شہد میں آپ نے ملا کر رکھ دینی ہے ان چیزوں کا آپ نے پورٹر بنا کر رکھنا ہے پورٹر بنا کر رکھیں گے تو یہ بہت اندار مجون تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے پورٹر بنا کر جب ملائیں گے تو آپ نے جو ہے ایک چمچ یہ آدھی چمچ آپ نے مریض کو کھلانا ہے رات کو سوتے وقت صبح کو کھلائیں ناشتے کے بعد تو یہ آپ کھلائیں گے تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ کا سانس بہال ہو جائے گا آپ کا سانس کھل جائے گا آپ کی جو بلوکو جو گئے ہیں نالیاں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو اس میں اس کے کو استعمال کریں دعا میں یاد رکھئے گا بہت جلد ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں